بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہیں جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خریصے ہوں گے اچھا سٹوڈنٹس آج ہم میٹ فور زیرو تھری لیکچر نمبر ٢٠ی جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں گراف انٹرو ہے ہمارے پاس اور اس کی اپلیکیشنز ہیں میں کوشش کروں گا کہ ٢٠٠ لیکچر مکمل اسی ویڈیو میں دے دوں گراف آپ کو پتہ ہے جی گراف میں ایکسز ہوتے ہیں یہ ہم فرسٹ لیکچر میں پڑھ کر آ رہے ہیں ایک ایکس ایکسز ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ریل لائن ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس امیجنری لائن ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں لینئر ایکویشن کی لینئر ایکویشن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک ایسی ایکویشن ہوتی ہے جس میں ویری ایبل کی میکسیمم ڈگری جو ہوتی ہے وہ میکسیمم پاور آپ کہہ لیں یہاں پہ وائی کی ویلیو بھی ون ہے اور ایکس کی پاور بھی ون ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں لینئر ایکویشن یعنی پہلے تو آپ کو لینئر ایکویشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے دوسرا اگر آپ کو دو لینئر ایکویشن دی جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ جی ان میں سے ایکس اور وائی کی ویلیو فائنڈ کریں تو یہ آپ پیچھے ایٹ میں بھی آپ نے پڑا تھا نائت میں بھی آپ نے پڑا تھا تو تھوڑا سا نائت کا ڈسکس کرتے ہیں آپ نے انوریین میتھڈ پڑا تھا اور کریمر رول پڑا تھا اس طرح آپ میٹرکس بنا لیتے تھے اور پھر آپ کیا کرتے تھے سب سے پہلے اس کا ڈیٹرمنیٹ اے کا ڈیٹرمنیٹ فائنڈ کرتے تھے اگر تو آپ کا ڈیٹرمنیٹ ایکویل ٹو زیرو آ جاتا تھا تو آپ اسے کہہ دیتے تھے یہ سنگولار ہے اور یہ آگے سالو نہیں ہو سکتا یعنی کہ اس کا کوئی سلوشن موجود نہیں ہے ایک تو ہم یہ بھی گراف کو کیوں نہیں ہوتا دوسری بات ہم یہ کرتے تھے کہ اگر ڈیٹرمنیٹ 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 ایکویل ٹو زیرو آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نان سنگولار اور وہ آگے سالو ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم گراف کی مدد سے جانیں گے کہ یہ جو سنگولار ہوتا ہے یہ کیوں نہیں سالو ہو سکتا اور جو نان سنگولار ہوتا ہے وہ کیوں سالو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ذرا دیکھتے ہیں میں آپ کو سامنے دو ایکویشن تو فور تھری زار کیا ہوتا ہے ٹویل اور مائنس سکس ٹو زار بھی کیا ہوتا ہے ٹویل اس ایکویل ٹو زیرو ٹویل مائنس ٹویل کیا آئے گا زیرو اس کا مطلب اس کا ڈیٹرمنیٹ کیا ہے جی زیرو ہے مینز کہ یہ سالو نہیں ہو سکتا اب گراف میں چلتے ہیں اس کو سالو کرتے ہیں تو یہ آپ نے نائنٹ کے یونٹ نمبر نائن میں گراف بنانا سیکھا تھا کہ ایک کی ویلیو آپ آپ اپنے پاس سے لگاتے تھے یہ میں نے ایکس کی ویلیو آپ نے پاس سے لگائیں تو وائے کی ویلیو میرے پاس آتی گئیں اب ان کو میں نے گراف پہ شو کرنا ہے کیسے شو کروں گا ایک تو دونوں کا زیرو ہے تو یہ پوائنٹ آ جائے گا دوسرا ایکس ہمارے پاس پلس ٹو ہے اور وائے ہمارے پاس جو ہے مائنس ٹری ہے تو یہ پلس ٹو اور یہ مائنس ٹری ان دونوں کو جب بڑھائیں گے تو یہ پوائنٹ آ جائے گا پھر میرے پاس x-2 ہے اور y-3 ہے تو یہ x-2 آ جائے گا اور یہ y-3 آ جائے گا تو ان تینوں پوائنٹس کو ملاؤں گا تو یہ میرے پاس ایک لائن بن جائے گی اسی طرح جو دوسری لائن ہے اس میں بھی کیا کروں گا ایک بار x کی جگہ پہ 0 پٹ کروں گا پھر 2 پھر-2 تو یہ دیکھیں ان کی بھی وہی ویلیو آگئی means کہ اگر یہ ہم ایکویشن شو کرتے ہیں تو یہ ایکویشن اس لائن کے اوپر آئے گی اس کا مطلب ان دونوں ایکویشن میں x اور y کی ویلیوز صرف ایک نہیں ہے بلکہ infinite ہیں بہت زیادہ ہیں ہمیں نہیں پتا کتنی ہیں ختم ہی نہیں ہو رہی کیونکہ یہ ہر جگہ پہ ایک دوسرے کے اوپر آ رہی ہیں اس کو کہتے ہیں overlapping اس کی وجہ سے اگر determinant 0 آتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ اس کا solution موجود نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے solution infinite ہیں ایک solution نہیں ہے infinite ہے اس سواجہ سے ہم کہہ دیتے تھے کہ یہ impossible ہے پہلی بات ہوگی اب دوسرے پہ چلتے ہیں ایک اور میں نے دو قسم کی ایکویشن لیں x پلس y 2x پلس 3 is equal to 0 ان کو میں نے گراف پہ شو کیا تو یہ دیکھیں ایک لائن یہ آ رہی ہے یہ والی اور دوسری لائن یہ آ رہی ہے یہ والی یہ دونوں لائنیں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہیں اس کا مطلب ان کا کوئی solution ایک ہی ہے کیونکہ یہ ایک جگہ پہ cut کر رہی ہیں ایک اس طرح آ رہی ہے اور ایک اس طرح جا رہی ہے تو جہاں پہ یہ ایک دوسرے کو cut کر رہی ہیں وہ اس کا solution ہے وہاں پہ x اور y کی value موجود ہوگی ایک جی تو اب اس کا determinant دیکھتے ہیں تو determinant 3 1s are 3 2 1s are 2 3 minus 2 is equal to کہ 1 اس کا determinant equal to 0 نہیں ہے اور یہ کیا ہے non singular ہے اور اس کا solution موجود ہے تو وہ آپ نے graph پہ بھی دیکھا کہ انہوں نے انٹرسیکٹ کیا اور ہمیں ایک solution مل گیا جب آپ کا determinant equal to 0 نہیں ہوتا تو پھر آپ کا solution unique ہوتا ہے یعنی کہ ایک solution ہوتا ہے اور وہ line ایک دوسرے کو کیا کرتی ہیں انٹرسیکٹ کرتی ہیں ایک point پھر اوکی جی اب ہم تیسری بات کرتے ہیں ایک میں نے اور equation لے لی دو قسم کی تو میں سب سے پہلے تو ان کا determinant دیکھتا ہوں minus 4 multiply 3 minus 4 multiply 3 کیا آئے گا minus 12 minus 6 multiply 2 یہ بھی minus 12 آئے گا لیکن minus minus plus 12 ہو جائے گا تو یہ بھی ہمارے پاس determinant کیا آرہ ہے جی 0 آرہ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ بھی solve نہیں ہوسکتا اب اس کو بھی ہم graph پہ show کرتے ہیں کہ یہ graph ہمیں graph ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں solve ہو سکتا اب جب ہم نے ان کی value نکال لیں اور graph پہ show کیا تو ہمیں نظر آیا کہ یہ دونوں تو ایک دوسرے کو cut ہی نہیں کر رہی ہیں بلکہ یہ کیا ہے parallel solution ہوں گے اور determinant zero ہوگا اب آپ نے پڑھا کہ جب determinant zero ہوگا تو اس کا solution بھی نہیں ہوگا اور وہ دونوں کیا ہوں گی parallel ہوگی تو یہاں پہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اگر دونوں لائنے overlapping ہوں یا parallel ہوں تو ان کا determinant ہمیشہ کیا ہوگا zero ہوگا اور ان کا solution impossible ہوگا یعنی کیونکہ ایک solution infinite آرہا ہے یعنی کہ ایک solution نہیں بلکہ بہت زیادہ اور دوسرے میں کوئی solution موجود نہیں یہ تھا ہمارے lecture میں graph کا استعمال یعنی graph کو ہم کس طرح use کرتے ہیں آپ دیکھیں باقی چیزیں بہت مشکل ہیں لیکن graph کے ذریعہ ہم آسانی سے find کر سکتے ہیں جیسے یہ اگر آپ x y کی value grammar rule یا invariant method سے نکال تو تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر وہی value آپ graph کی مذہر سے نکالیں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں جی تو اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے سمٹوٹ اس کی طرف بڑھتے ہیں تو graph میں ہمارے پاس سب سے پہلی بات ہم سمٹوٹ کیپ کریں گے سمٹوٹ ہے ہمارے پاس یہ اصل میں کیا ہوتا ہے سمٹوٹ is a line to which the graph gets arbitrary closed یعنی کہ جو ہمارے پاس ایک curved line ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سمٹوٹ ہوتا ہے y is equal to b یہ بلکل اس کے قریب ہوتی جارہی ہے لیکن اس کو touch نہیں کرے جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں اس کا distance بہت زیادہ ہے تھوڑا آگے بڑھیں گے تو distance کام ہوتا جائے گا تھوڑا اور آگے بڑھیں گے تو distance اور کام ہوتا جائے گا distance یہ آپ کی curved line اس کے قریب آتی جائے گی لیکن infinite تک اس کو لے جائیں گے اور یہ اس کو touch نہیں کرے گی تھیک ہے that means that for distance named یعنی کہ اس کا distance بہت کم ہوتا جائے گا no matter how small یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتنا کم ہوگا the graph will get within that distance and stay within the distance for some section of the graph with infinite length یعنی کہ آپ اس کو infinite length لے کر جائیں گے تو y is equal to b equal تو ہوتا جائے گا لیکن اس کو touch نہیں کرے گا اوکی جی اب ہمارے پاس symptôٹ کی kinds کتنی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے horizontal symptôٹ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے vertical symptôٹ یعنی کہ ایک ہمارے پاس vertical اور ایک ہمارے پاس horizontal اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے oblique یہ تین symptôٹ ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں horizontal symptôٹ the graph of y is equal to f of x اگر آپ کو ایک function دیا گیا f of x has a horizontal symptôٹ of y is equal to b جب آپ کی y کی value b کی equal آئے گی تو پھر آپ کا کیا ہوگا horizontal symptôٹ ہوگا یعنی کہ اگر آپ کے پاس f of x ایک function ہے اور اس میں x approach کر رہے plus minus infinite کو یعنی کہ plus کی طرف لے کر جائیں یا minus کی طرف لے کر جائیں positive کی طرف لے کر جائیں یا negative کی طرف لے کر جائیں تو symptôٹ جو f of x is equal to b کے ہوگا اب ذرا graph پہ آئیں for example یہ آپ کے پاس graph x axis اور یہ آپ کے پاس y axis y value for example آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس line تو یہ horizontal simptoٹ ہوگا اور یہ curved line ہوگی جو کہ اس b کے equal قریب قریب آتی جائے گی لیکن اس کو touch نہیں کرے گی یہ تو اس کی simple سی definition ہم آگے جا پڑھیں گے rational function میں ہم simptoٹ کی پہچان کر سکتے ہیں پہلے تو میں آپ کو ان کی definition بتاؤں گا پھر ہم rational function کی طرف بڑھیں گے جی students تو اب ہم آتے ہیں جی vertically simptoٹ کی طرف تو graph of y is equal to f of x has a vertical simptoٹ of x is equal to c پچھلے horizontal میں کیا تھا y is equal to b یعنی کہ یہ constant number ہے کوئی بھی آپ لگا سکتے x is equal to c یہ بھی constant number ہے یعنی کہ ہم اگر دونوں کو b کہہ دیتے تو آپ confused ہو جاتے تو اس وجہ سے ہم نے x is equal to c کہہ دیا ہے لیکن یہاں پہ x approach کیا ہوگا plus minus c ہوگا یعنی کہ positive کی طرف ہو یا negative کی طرف ہو تو infinite کی طرف ہم جائیں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں یہ ہمارے پاس x axis ہے یہ ہمارے پاس y axis ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس x کی value c ہے تو یہ ہمارے پاس ایک vertically asymptote ہے یہ curved line اس کے قریب c تو ہوتی جائے گی لیکن اس کو touch نہیں کرے گی یہ ہمارا ایک function ہے f of x ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے vertically asymptote کے قریب ہوتی جائے گی لیکن اس کو touch نہیں کرے گی یہ vertically کیوں ہے یہ دیکھیں یہ سیدھا اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اس لئے اس کو vertically کہتے ہیں تو students یہ lecture آگے continue رہے گا اور انشاءاللہ آپ کو یہ تمام lecture 403 اور 405 کے کھل جائیں گے youtube چینل پہ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ 405 اور 403 کی آپ کے اچھے سی تیاری ہو تو آپ میرے چینل کو subscribe کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں انشاءاللہ باقی lecture جو ہے وہ نیکس پار میں کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ